اسلام علیکم گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں ابھی میں ناشتہ کر رہی ہوں اور ناشتے میں میں اپنا فیورٹ بریکفرسٹ لے رہی ہوں میں نے اس کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں اگین شیئر کر دوں گی آئی بٹن میں بھی اور ڈسکرپشن باکس میں بھی تو سب سے پہلے میں سٹارٹ کرتی ہوں اپنی ویکلی گروسری آپ لوگوں کو دکھانا کہ میں کیا کیا لے کر آئی ہوں اور سب سے پہلے تو میں نے لی ہے سپریم چائے کی پتی جو کہ ہمارے گھر میں بہت ہی زیادہ یوز ہوتی ہے اور اس کے ساتھ لیئے ہیں میں نے سٹرابری فلیور میں کون فلیکس تو مجھے ویسے تو سیریل سب بہت اچھے لگتے ہیں لیکن اس بار سٹرابری کے دیکھ کے میں نے لے لیے اور یہ میں نے لیے ہیں ایگ نوڈلز جو کہ میں انشاءاللہ بناوں گی تو شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ میں نے ڈان کے بن لیے ہیں کیونکہ برگر تھوڑے سے ان دنوں کچھ زیادہ ہی شوک ہو رہا ہے کھانے کا تو بن رہے ہیں اچھے لگتے ہیں دیسی انڈا شامی برگر تو اس لیے یہ میں نے لیے اور اس کے ساتھ یہ میرے ہسبر نے کچھ لیا ہے اپنا کرشی کا اور اس کے ساتھ میں نے لیے ہے سپاری پاک میں نے یہ کبھی یوز نہیں کی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ بونز کے لیے اور کیلشیوم کے لیے ہے تو میں نے لے لی کہ میں اس کو یوز کروں گی یہ ایک بوٹل لے کر دیکھتی ہوں جسٹ میں نے اسی لیے لی ہے کیونکہ شیفٹنگ میں بہت زیادہ میرے ویکنس اتنی زیادہ مجھے ہو گئی ہے تو اس وجہ سے ہی میں نے لی ہے کیونکہ میرے جو گھٹنے اور یہ اتنے زیادہ دکھتے ہیں جوڑ وغیرہ تھکاوٹ سے اور کام کرنے سے تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کیجئے گا کہ اگر آپ نے یہ کبھی یوز کیے ہے اور کیسا ہوتا ہے مجھے ضرور بتائیے گا میں فرس ٹائم یہ لے کر آئیں اور ابھی یوز کروں گی آج سے اس کو انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ یہ میرے ہزبر نے اپنا فیس فوش لیا ہے گارنیر کا یہ انہوں نے لیا ہے یہ بھی فرس ٹائم وہ لے کر آئے ہیں کیونکہ وہ بھی میری طرح چینج کرتے رہتے ہیں تو دیکھیں کیسا ریزلٹ آتا ہے اپنا فیوریٹ پونٹس کا میں نے فیس واش لیا ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ میں نے چھوٹا لیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں نے ایک اور ہیمانی کا لیا ہے الو ویرہ کا فیس واش یہ والا ہے نارمل سکن کے لیے تو میں یہ بھی فرس ٹائم یوز کر رہی ہوں میں نے اس لئے چھوٹے دو لے لیا ہے کہ میں یہ یوز کر کے دیکھوں گی اور میں نے اپنی ہربل بلیچ لی ہے میری سکن بہت سنسٹیو ہے مجھ پہ بہت ہی کم چیزیں اچھی رہتی ہیں یا میں یہ کہوں کہ بہت کم چیزیں مجھ پہ سوٹ کرتی ہیں تو یہ میں اس وجہ سے لے آئی ہوں کہ یہ مجھ پہ پھر بھی سوٹ کر جاتی ہے ادر وائس میں ہر چیز یوز کر چکی ہوں تھوڑا سا وہ نہیں رہتی ہے اور یہ میرے ہزبنڈ کے ریزر میں نے لیا اور اس کے ساتھ جو ڈش واشنگ سوپ ہوتا ہے وہ میں نے لیا برتند ہونے کا سابن اور بسکٹس لیے بسکٹس تو ہوتے ہی ہوتے ہیں اور الائچی میں لے کر آئی ہوں اس کے ساتھ یہ سالن مسالہ میں نے لیا ہے اور بسکٹس ڈیفرنٹ ٹائپ کے ویفرز اور یہ چیزیں میں لے کر آئی ہوں کیونکہ ہم دونوں کو بہت اچھے لگتے ہیں اور میں تو چائے کے ساتھ ایک آدھ ضرور لیتی ہوں پہلے بہت زیادہ لیتی تھی لیکن اب صرف ایک لیتی ہوں اور ہم دونوں کا فیوریٹ میرا تو موسٹ فیوریٹ بچپن کا سپر گریسپ اور اس کے ساتھ سلانٹی لیا ہے سلانٹی دو ٹائپس کے لیے ہیں گرین والے میرے لیے اور بلو والے میرے ہس برنڈ کے لیے تو اس لیے ہم لوگوں نے دونوں لے لیے ہیں دونوں کی پسند کے میں نے لے لیے ہیں گرین بی اور بلو بی اور یس نوڈلز اس بار میں لے کر آئی ہوں کیونکہ کب سے نہیں کھائے تھے دل چاہ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ایک تو لے ہی لوں پیکٹ کبھی بوک لگتی ہے تو انسان کبھی کبار کھائی لیتا ہے ایک آدھ پیکٹ رہنا چاہیے گھر میں اس کے ساتھ میں نے اپنی فیوریٹ نیم کو لی ہے یہ مجھو بہت اچھی لگتی ہے اور پینٹس لیے ہیں پینٹس بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو ویسے تو اس بار سردیوں میں اتنے زیادہ کھائے نہیں لیکن یہ والے میں لے لیتی ہوں ایکس لیے میں نے جو کہ ہر دوسرے دن ہی آتے ہیں ہم لوگ ایکس بھی بہت کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ چیز ہیں میں نے لیے ہیں فروزن اور فروزن فوڈ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ پڑا ہی رہنا چاہیے چاہے وہ آپ خود بناو چاہے باہر سے لو لیکن ہمیشہ رہنا چاہیے اپنے لیے بھی دل چاہتا ہے لوگوں نے پوچھے بھی تھے کہ کون سے یوز کیا آپ نے آلو سموسے کا ایک پیکٹ میں نے لیا ہے یہ ہومیڈی وہاں پہ اویلیبل تھے تو میں نے لے لیا اور اچھا ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے چیکن چیز سموسا میں نے ایک پیکٹ لیا ہے اور یہ میں امی کے گھر جب تھی تو میں لے کر آئی تھی وہاں پہ بنایا تھے ایک بار تو مجھے اچھے لگے تھے کافی ٹیسٹ ان کا اچھا تھا تو اس لیے پھر میں نے جو ہے لے لیے کہ ٹھیک ہے رکھ لیتی ہوں کبھی خود بوک لگتی ہے گیسٹ وغیر آتے ہیں تو ہونے چاہیے تو یہ میں نے لی ہے اپنی ویکلی گروسری اور میں آج کل منتھلی نہیں لے رہی ہوں میں کوشش کرتی ہوں ویکلی ہی میں لے کر آؤں اور یہ ہی ٹھیک رہتی ہے تو آپ لوگ بتائیے گا کمیٹ کر کے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں ویکلی لیتے ہیں منتھلی لیتے ہیں یہ کس طرح سے آتی ہے موسیقی اور آج صبح سے کیا رات سے ہی اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے کہ یقین کریں کچھ بار ایسا جانا ہو رہا ہے یہ بھی رات کو تھوڑی سی بارش کم تھی نہیں تھی تو اس ٹائم ہم لوگ گئے تھے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ ولاغ میں شیئر کیا تھا جب میں گروسری کرنے گئی تھی تو آج تو صبح سے بہت ہی بارش ہو رہی ہے صحیح والی بارش ہو رہی ہے تھنڈ بھی کافی ہوئی بھی ہے تو اس لئے بس گھر میں ہی کام وغیرہ ہو رہے ہیں اور یہ جو سپریئر ٹیب ہے ریگولر سپریئر ٹیب ہے یہ جو بلو کلر کا سی گرین سا کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس پہ مجھے کافی زیادہ کمنٹ آئے تھے جب لاسٹ میں نے آپ کو دراز والا شاپنگ ہال جو تھا وہ شیئر کیا تھا کہ آپ نے بتایا نہیں ہے تو میں نے آپ کو تب بھی بتایا تھا اور اب میں سپیشلی یہی دکھانے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے بہت زیادہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ امی نے منگوایا تھا دراز سے ہی لیکن انہوں نے کسی اور سیلر سے منگوایا تھا تو اس کی کوالٹی مجھے اچھی نہیں لگی تھی لیکن یہ جو میں نے منگوایا ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا پروپر کلوز اپ میں بھی سب کچھ شیئر کیا تھا اور میں نے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اس کے لنکس بھی دے دیئے تھے کہ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے اور آپ خود دیکھ لیں اس طرح سے یہ یوز ہوتا ہے اور ایزیلی کسی بھی اس پر لگ جاتا ہے آرام سے لگ جاتا ہے فلیکسیبل ہے تو میں نے پھر سوچا کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر لوں تقریباً کل پر سوئی آیا یہ میں نے آپ کے ساتھ جب شیئر کیا تھا جو میں نے دراز سے چیزیں منگوایا تھا وہ سب شیئر کیا تھا تو آپ دیکھ لیں بہت ہی اچھے یوز ہوتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے تو بس جی برتن ابھی سارے واش کر لی ہیں اب میں کیمہ دھو رہی ہوں واش کر رہی ہوں اور اس طرح سے اس میں میں کرتی ہوں بیسے تو میں نے رات کو اس کو واش کر کے رکھ لیا تھا لیکن ابھی پروپر میں نے اس کو چھلنی میں واش کر لیا ہے اور اس کے بعد پھر میں یہ ساری جگہ کلین کروں گی تاکہ جو سمیل وغیرہ کچھ بھی ہے تو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ صاف ہو جائے تو بہت اچھا ہے میں تجھ سے خیر سیٹسوائی ہوں اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں موسیقی 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 کہ میں چنے کی ڈال ڈال دیتی ہوں کافی اچھی لگتی ہے چنے کی ڈال بھی کیمے میں اور کونٹریٹی تو خیر میں اتنی بناتی ہوں کہ بس ایک ٹائم ہی ہوتا ہے میں زیادہ نہیں بناتی ہوں تو میں اسی لیے بس اتنا ہی رکھتی ہوں ہزبینڈ آج کل میرے نائٹ ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں تو پہلے تو میں ان کو زیادہ بناتی تھی لنچ میں دیتی تھی لیکن آج کل دن کی ڈیوٹی نہیں ہے تو اس لیے لنچ میں ان کو نہیں دی رہی تو کونٹریٹی کم ہی رکھتی ہوں اور ٹاماتر ہی میں نے فریز کیے ہوئے تھے تو ان کا چھلکہ سارا اتار کے اور ان کو میں بھی کٹ کے ڈالوں گی دال میں نے پہلے ہی بھگو کر رکھ دی تھی برتن دھونے سے پہلے ہی تاکہ تھوڑی سی وہ سوفٹ ہو جائے تو پھر ایزی لی جو ہے وہ گل جاتی ہے اور یہ کوکر مجھے اتنا پسند ہے اور یہ میں نے لیا تھا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کافی بار شیئر کیا یہ بہت چھوٹا سا ہے میں نے یہ صرف لیا ہوا ہے ہم دو لوگوں کے لیے تھوڑا سا کھانا بنتا ہے تو میں اسی میں بناتی ہوں ویسے اگر کچھ زیادہ بنانا ہو یا کوئی گیسٹ وغیرہ آ جائیں تو پھر میں بڑا والا کوکر یوز کرتی ہوں ادروائز تو ہم دو بندوں کے لیے موسٹلی یہ چھوٹا والا ہی میں یوز کرتی ہوں اور یہ سونکس کا ہے بہت اچھا ہے مطلب کہ کبھی بھی ایسا خراب یا کچھ نہیں ہوا اور ہے بھی چھوٹا تو فوراں اس میں پریشر بھی آ جاتا ہے اور بہت ایزیلی یوز ہوتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں اسی لیے موسٹلی یہی والا یوز کرتی ہوں موسیقی موسیقی اس طرح سے جو ہے میرا مزے دار سا کیمہ اور چنے کی دال ریڈی ہو گیا ہے تو بہت مزے کا بنا ہے سیریسلی تو بس میں نے بھی ہزبین کے لیے بھی روٹی بنائی ہے میں بھی تھوڑی سی کھاؤں گی کیونکہ تقریباً ابھی چار بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں نے صبح اوٹس کھائے تھے تو مجھے بوکھ لگ رہی ہے تو ہاف تو میں ضرور کھاؤں گی چائے بھی لوں گی ساتھ تو جب وہ ناشتہ کرتے ہیں ان کا ناشتہ کھانا سب کچھ یہی ہوتا ہے تو دوپہر کا اور اس طرح کا رات کو پھر میں کچھ ہلکا پھلکا بنا لیتی ہوں تو ان کے ساتھ پھر میں بھی بیٹھ کے تھوڑا بہت کھا لیتی ہوں کیونکہ اس ٹائم مجھے بہت بوکھ لگ رہی ہوتی ہے تو بس ابھی میں ہاف روٹی لوں گی اور اس کے بعد پھر میں تھوڑی سی کلیننگ کروں گی بارش تو کافی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی میں نے تھوڑی بہت جلدی جلدی سے کلیننگ کرنی ہے بارش تو کافی ہو رہی ہے اور سارے کام کمپلیٹ کرنے کے بعد میرے گھر والے آگئے تھے تو میرے پیرنٹس بھائی سب آگئے تھے تو پھر ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزرا کھانا کھایا وہاں پہ بیزی ہو گئی کچھ شوٹ نہیں کر سکی کیونکہ بلکل مائنڈ میں ہی نہیں رہا اور ابھی ہم لوگ بس مووی دیکھ رہے تھے تو مووی دیکھتے دیکھتے مجھے یاد آیا کہ میں نے تو آج سپاری پاک جو ہے وہ ضروری دودھ کے ساتھ لینی ہے ویسے میں نے نا یہ فرس ٹائم لی ہے مجھے شاید اس کو میں پرنانس بھی غلط کر رہی ہوں یا ٹھیک کر رہی ہوں سوری مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے میں نے جیسے اس کا باٹل پر لیبل دیکھا اور میں نے لے لیا تو میں فرس ٹائم لے رہی ہوں فرس ٹائم ہی ٹرائی کر رہی ہوں صرف اس لیے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیلشم کے لیے اچھا ہے باڈی پین کے لیے بونز کے لیے تو اس لیے میں نے یہ لے لیا تو انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ریویو ضرور شیئر کروں گی اور وائٹ دودھ مجھ سے بالکل نہیں پیا جاتا دودھ مجھے بہت پسند ہے لیکن کوئی نہ کوئی اس میں فلیور ہو اور جامشیری والا دودھ تو میرا موسٹ فیوریٹ ہے تو بس جی ابھی میں یہ لوں گی دودھ کے ساتھ اور کچھ دن کے بعد اگر افیکٹیو ہوا تو میں ضرور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو میرا ولوگ یہی تک تھا اگر آپ فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے اور اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک بھی ضرور کر دیجئے مجھے بھی اچھا لگے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ تعالی آپ سے جلدی ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا بہت زیادہ تینک یو فر ووچنگ اللہ حافظ